مدرو نمشکار مدرو آج ہم دنیا کی ایک بہت بڑی سمسیہ اور اس سمسیہ کے ایک علاج کے بارے میں آپ سے چرچہ کریں گے مدرو پوری دنیا کے اندر الگ الگ روپوں میں الگ الگ بھاشاؤں میں اور خاص کر ہمارے دیش کے اندر ایک نعرہ لگتا ہے اور نعرہ کیا لگتا ہے کہ گزتاکھے رسول کی ایک ہی سجا سر تن سے جدہ یہ جو بہت سارے جہادی ویچاردھارہ کی لوگ ہیں یہ اس نعرے کو جیسے کوئی کویتہ کہانی سہیت کی طرح سے پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ نعرہ لگانا ان کا مجھابی ادھکار ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو سمیڈھان نے کسی کا بھی ستر تن سے جدہ کرنے کا اکتیار دیا ہوا ہے لیکن اس کا جو سموچت علاج ہے اس کا جو سموچت اپچار ہے وہ یوگی آدھتنات نے ڈھونڈا ہے میتروں اس طرح کی جو تتو ہیں ان کے اوپر یوگی آدھتنات نے پہلی بار ایک ایسی کاروائی کرنے کا من بنایا ہے اس طرح کی کاروائی شروع کی ہے کہ اب اس طرح کی جو نعرے لگانے والے لوگ ہیں ان کے موں سے یہ جوان فوٹنے سے پہلے کئی بار سوچیں گے کہ آخر یہ نعرہ وہ لگائیں کی نہ لگائیں میتر جو گھٹنا ہوئی ہے کانپور کے اندر بھریڑلی کے اندر میں آپ کو سویستار بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک پرارتھنا ہے اور وہ پرارتھنا یہ ہے میتروں کی میرے بہت سارے ایسے میتر ہیں جو کہ میرے لیک ووٹس اپ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے مستر کال تو کر دی یہاں پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے لیکن انہوں نے میرے نمبر سیو نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کو میرے لیک نہیں مل رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ضرور میرے لیک تو آپ ضرور اس ووٹس اپ نمبر پر مستر کال بھی کریں اور نمبر بھی سیو کریں تو بھی آپ کو لیک مل پائیں گے اس کے لئے میں اتنا آپ سے ایک چھوٹی سی بات اور کرنی مجھے وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے ایک ایسے ایکو سسٹم سے لڑ رہے ہیں جو ایکو سسٹم ایک وامپنتی ایکو سسٹم ہے جس کا سنستاؤں پر کہتے ہیں کہ سسٹم تو ان کا ہی ہے بھلے ہی سرگار کیوں نہ ہماری ہو تو ہمارے سب کے یوٹیوب چینلز کو ریپورٹس کیا جارہا ہے لگاتار تو ان پر اس یوٹیوب چینلز کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سب ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اور آپ ہم آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر ماملہ کیا ہے ایشو کیا ہے دیکھیں میتروں آج ایک بہت ہی مہتپونڈ وشاہ پر اٹھانے والے ہم اور یہ جو وشے ہے یہ وشے ہے کانپور کا میتروں میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں ویڈیو یہ کانپور کا ویڈیو ہے کانپور کے اس ویڈیو کے ادھر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک آپ کو مندر نظر آ رہا ہے مندر کے سامنے آپ کو ایک بھیڑ یہاں پر نظر آ رہی ہے اور یہ بھیڑ جو ہے وہ نعرے لگا رہی ہے گستاکہ رسول کی ایک ہی سجا سر تن سے جگہ میں آپ کو چاہتا ہوں امیتر آپ نے ان ناروں کو دیکھا آپ دیکھیں یہ لوگ نارے لگا رہے ہیں آرام سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ کانپور کے اندر نارے لگا رہے ہیں اب جو عجید انجم اور جو رویش کمار ساکشی جوشی ونوت کاپڑی اور دیپک شرما اور پرنکو سن باش پہ یہ سارے جو پترکار ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت ہی کہتے ہیں کہ بہت بڑے مانامتہ بادی پترکار ہیں اب وہ کیا کریں گے کہ اس طرح کی خبروں کو اس طرح کی ویڈیوز کو اٹھائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ دراصل یہ لوگ گنگا جہمنی تہجیب کی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ یہ جو لوگ تھے ان پر کاروائی کی جا رہی ہے یوگی سرکار بہت غلط کر رہی ہے دراصل یہ تو بھائیچاری کی جوان بول رہے تھے وہ آپ کو اس طرح سے بتائیں گے اور ایسے بہت سارے سمپادک یہ سارے سمپادک جنہوں نے نام لے رہا ہوں جو لشکرے میڈیا پورا پورا جو لشکرے میڈیا ہے عجید انجیم سلے کے رویش کمار تک ساکشی یوسی ونوت کاپڑی بڑے بڑے لوگ یہ سارے لوگ جب سمچار سنسطھانوں میں بڑے بڑے پدوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کبھی بھی کسی دلت کو جو ہے سمپادک نہیں بنایا انہوں نے کبھی کسی بھی ایسے پچھوے سماج کے وقتی کو آگے نہیں بڑھا کے لائے ہمیشہ ان کو پیچھے دھکیلتے رہے ان سے جو ہے مزدوری کراتے رہے لیکن کبھی ان کو سمپادک نہیں بنایا لیکن آج یہ سب لوگ جو ہے آپ کو ترہ ترہ کے گیان دیتے مل جائیں گے لیکن اس طرح کے جو ویڈیو سامنے آتے ہیں تو اس طرح کے ویڈیو پر ان کے موں میں دہی جم جاتا ہے اور اگر وہ کچھ بولیں گے بھی اگر ان کو آپ یہ ویڈیو دکھائیں گے تو بولیں گے اس میں کہاں ان کو سنائی نہیں پڑے گا کان میں ان کے کان بہرے ہو جائیں گے اور بولیں گے نہیں یہ تو بڑے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ تو گنگا جملی تہجیب کی باتیں کر رہے ہیں خیر اب سمسیہ دراصل یہ ہو گئی کہ جہاں پہ نارے لگے وہ اتر پردیش ہے اور اتر پردیش تو یوگی آئی اتنات کا علاقہ ہے یوگی آئی اتنات کا اسٹیٹ ہے یہاں پر تو یوگی راج ہے اور یہی وجہ ہے میتروں کی ان سب پر کاروائی ہونا شروع ہو گئی ہے کانپور پولیس کو سوشل میڈیا کے دوارا ٹیک کر کے ان سبی لوگوں کے بارے بتایا گیا اور جس کے بعد ان کے گھروں پر پولیس پہنچنا شروع ہو چکے ہیں ان کے اوپر چھاپے پڑنا شروع ہو چکے ہیں اور جو ان سب کا سرگنا تھا وہ جو ہے اس میں بھاگا بھاگا فر رہا ہے بھاگا بھاگا فر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے میتروں اس پورے معاملے میں کہ اس معاملے میں کہیں کسی نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی تھی کہیں کوئی گستاکھی بھی نہیں ہوئی تھی کچھ ایسی بات ہوئی نہیں جس کو گستاکھی کہتے ہیں یہ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی نارے لگا رہے تھے نارے فیشن باجی میں لگا رہے تھے کیا میں آپ کو بائٹ دکھاتا ہوں انڈیا ٹی وی نامک نیوز چینل پر اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو کچھ ابھیگت ہیں ان میں سے کسی ایک کی بائٹ بیان لیا ہے اور اس بیان میں اس نے جو بات کہہ رہا ہے وہ بات بڑی سننے لائک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نارے تو لگتے ہی ہیں یہ نارے تو پرمپرا ہے دھارمک نارے ہیں اس میں غلط نہیں ہے کچھ جنہا سنیے ایک بار کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہ معافی بھی مانگتا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے جا رہا سنیے آخری بول کیا رہا ہے یہ نارے ہمارے امام حسین آلی مقام کی طرف سے یجیب کے خلاب لگایا گیا تھا اگر اس نارے کو چھوٹے نادان بچوں نے نادانی میں لگا دیا ہے تو اس نارے کو لے کے کوئی بڑا حصو نہیں کرنا چاہی سمجھ رہے ہیں مطلب یہ کہہ رہا ہے صاحب کی یہ تو نادانی میں لگا دیا گیا تھا اور کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے آلی مقام حسین نے اس نارے کو جو ہے بس لگا دیا تھا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ بتائیے کیا جو حسین تھے کیا وہ ہندی بھاشا جانتے تھے کیا یہ سرطنسج جدہ کا جو نارہ ہے کیا یہ عربی بھاشا کا نارہ ہے کیا یہ سر ارتن اور یہ سب کی سنسکرط کے شبد ہیں یہ شیش ارتن تو کیا یہ جو یہ سنسکرط بھاشا جانتے تھے کیا امام حسین تو اس طرح کی جو بحیات باتے کرنے والی لوگ ہیں کہ یہ تو نارہ لگ چکا ہے اور یہ دھارمک بتا رہی ہے دھارمک نارہ ہے اب آپ دیکھئے اس طرح کی ویچار دھارہ اس طرح کی سوچ جو کی سیدھے سیدھے سرطنسج جدہ کی باتیں کرتی ہیں اس کو یہ سب صحیح بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے اس میں کچھ نہیں یہ تو پرمپرا ہے دھارمک نارہ لگتا رہتا ہے اور سب سے مہتپونڈ بات کیا ہے سب سے مہتپونڈ بات کیا ہے کہ یہ سب کہتے ہوئے ان کے چہرے پر جرہ بھی کوئی دکھ پشتاوے کا کوئی بھاو نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہیں طبیعت سے جھوٹ بول رہے ہیں اپنے مجھاپ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور تب بھی ان کے چہرے پر کوئی پشتاوے کا دکھ کا کہیں کوئی بھاو نہیں ہے اور یہ سب اس لئے بول رہے ہیں تکہ ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو دھرم کے نام پر مجھاپ کے نام پر ان کو چھوڑ دیا جائے یوگی سرکاریٹ پر کوئی ایکشن نہ لے اس لیے یہ سب باتیں بتا رہے ہیں لیکن دراصل یہ لوگ جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں یہی لوگ دراصل اصل میں لادلے ہیں جو لشکرے میڈیا ہے اس کے لادلے یہی لادلے ہیں جو کی اس طرح کی نارے باجے کرتے ہیں جو کی اس دیش میں البزنگہ کو کر بہت سنگوں کے سر کلم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی ڈھونگ کرتے ہیں کہ ہم تو بہت ڈرے ہوئے مسلمان ہیں تو اس کے بعد کس طرح سے اس نے معافی مانگی اس کی معافی کیا تھی جب آپ کو وہ بھی چناتے ہیں کہ معافی کس طرح مانگ رہا ہے سنیے بچوں نے لگا دیا تھوڑے ناسمجھے بچوں نے تو اس کے لئے معافی جاتے ہیں ساسر پرساسر نے خود دیکھا ہم نے کس طریقے سے شیط میں امن سانتی کا پیداں پہنچایا اپنے شیط کو بہتی سکون سے جلوز نکھلنے کا جلوز نکھلنے کا امن بنایا سمجھ رہے ہیں آپ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں یہی لوگ جو نعرے لگواتے ہیں یہی لوگ شانتی کے مسیحہ بن گئے ان کو لگتا ہے یہ جو امن کے مسیحہ بن گئے ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں مطلب ہم جو ہے وہ شانتی کی بات کر رہے ہیں شانتی سے جلوز نکلوارے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مطلب یہ وہی ہے کہ کوئی گھمانڈی اہنکار کے سنگھاسن پر بیٹھا ہوگا کوئی ایسا وقتی جو کہ بہت ہی گھنڈا ٹائپ کا آدمی موالی ٹائپ کا آدمی ہو بدماش ٹائپ کا آدمی ہو اور وہ یہ کہے کہ دیکھو میں ڈان ہوں میں نے سب شانتی سے کروا دیا یہ سب جو بیان ہے نا کانپور پولیس کو چاہیے کہ اس پر سخت ایکشن لے اور کانپور پولیس مجھے پتا ہے کانپور پولیس کس طرح سے ایسے لوگوں کو پہلے کنٹرول کرتی رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس بھار بھی جرور ایسے لوگوں کو گرفتار کرے گی ان پر کاروائے کرے گی لیکن اس طرح کے اگر کوئی بیان دے رہا ہے تو اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ سیدھے سیدھے گنڈائی کی بھاشا ہے جو کہ ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے لیکن پتا نہیں کیوں اس کو پولیس والے جو افسر ہوتے وہ سمجھ نہیں پاتے یہ بھرے سمجھنے والی بات ہے خیر آگے دیکھتے ہیں مطروں کہ اب دیکھیں بریلی میں کیا ہوا اب بریلی میں کیا ہوا کہ محرم کا جو ہے وہ تاجیہ کا جلوس نکل رہا تھا اور تاجیہ کا جلوس جو ہے وہ اچانک سے مانگ کرنے لگا کہ ہم تو ایک نئے راستے سے نکلیں گے اور جب یہ مانگ اٹھی تو وہاں پہ جو اس طرح لوگ تھے انہوں نے برود کیا اس کا لیکن وہ اس برود کو نہیں مانے اور اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے بیچ میں بڑھنٹ ہوئی اور اس میں ایک جو لڑکا تیج پال تھا اس کو یہ سب لوگ پکل کے لے گئے سارے جہادی اور اس کو لاٹی رنڈوں سے پیٹا اور اس کے بعد اسپطال میں جو ہے ان کی تیج پال کی مرتی ہو گئی تیج پال کا نیدن ہو گیا اب آپ سوچئے جو کہ جن لوگوں نے یہ سب کیا تھا یہ کم سے کم چالیس سے پچاس لوگ تھے چالیس سے پچاس لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو مارا یہ ان لوگوں کی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم مرد مجاہد ہیں یہی ان کے مرد مجاہد گیری ہیں کہ یہ ایک آپ لاکر کے ہندو کو پکڑ کے اور اس کی لنچنگ کر رہے ہو آپ اور اس کے بعد عروب لگاتے ہو کہ لنچنگ ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے اس سب وشیوں کو اٹھانا مطلب بہت جیروری ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اکھلیش یادو مایواتی اور تمام جو یہ نیتا ہیں جو رانید کرتے ہیں کہ ہم شکلر ہیں وہ اس سب خبروں پر کب بولیں گے کہ آج خبر دیکھیں بریلی محرم بھوال مکھی آروپی کے گھر چلا بلڈوجر جلوز کے وقت پیٹ پیٹ کا تیج پال کو مار ڈالا تھا یہ دیکھیں کہ امرو جالا گوش گنج بھوال آروپی بھکتاور کے دونوں پرار بیٹوں پر پچیس پچیس ہزار کا انام گوشت گھروں پر چل چکا ہے بلڈوجر بریلی محرم پر بھوال کرنے والوں کے گھر بلڈوجر سے توڑے جلوز کے دوران پتھر باجی میں گھائل سے لڑکی نے دن توڑا جو یہ تیج پال مارا گیا کیا یہ تیج پال اتر پردیش کا نیوازی نہیں ہے اکلیش جی آپ سے پوچھ رہا ہوں مہاواتی جی آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ تیج پال تھا کیا اتر پردیش کا نیوازی نہیں ہے اکلیش جی میرٹ میں جو دلیتوں کے گھر پر پتھر باجی کی بارات جاری تھی موسیٰ عنہ پتھر باجی کی اس پر آپ سنگیان کب لیں گے وہاں آپ کب جائیں گے آپ پی ڈی اے کی بات کرتے ہیں کیا یہ پی ڈی اے میں نہیں آتے کیا یہ لڑکا تیج پال پی ڈی اے میں نہیں آتا کیا کیا آپ پی ڈی اے کی پارٹی ہیں کیا ابھی آپ جب ابھی آپ جو ہے چناؤں آئیں گے تو آپ فرصہ لے کر نکلیں گے برہمنوں کے نام پر ووٹ مانگنے تو برہمنوں کو اپنے پی ڈی اے میں رکھا ہے کیا نہیں رکھا ہے تو دراصل یہ سب لوگ جو ہے اپنے اپنے ووٹ بینک کی نوکری کر رہے ہیں یہ سب لوگ اپنے ووٹ بینک کے نوکر ہیں اور آپ کو سمجھنا ہے آپ جو کی اس دیش کے ناغرک ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنی سرکشہ کی لئے بچاؤ کے لئے کیا کرنا ہے تو اسی پرہارتنا کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کو سواپن کرتا ہوں اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے نمشکار دھنیباد